دوستو چہرے کو صاف کرنے کے لیے داگ دھبوں کو دور کرنے کے لیے لوگ کیا سے کیا اپائے نہیں کرتے اپنے چہرے پر کیا کیا نہیں لگاتے جو طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ زبردست طریقے سے کام کرے گا دوستو صرف چہرے پر لگا لینے سے کام نہیں ہوتا جب تک آپ کا پیٹ صاف نہیں رہے گا اور آپ کے سریر کو پورا پروٹین اور ویٹامینز اور منرلز پوسک تطب نہیں ملیں گے چہرے پر چمک نہیں آئے گا دوستو جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو بہاری اور اندرونی دونوں روپ سے آپ کو استعمال کرنا ہے اور اس سے آپ کے سکن کو اندر سے پروٹین ویٹامینز منرلز اور انٹی آکسیڈنٹس ملیں گے اندر سے آپ کا کھون صاف ہوگا اور ساتھی ساتھ یہ اپائے آپ کو بہار سے بھی لگانا ہے جس کے کارن جو آپ کے ڈیڈ سیل سے وہ ریموو ہوگی اور زبردست طریقے سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ گورا اور چمکدار ہو جائے گا اور ایسا چمک آئے گا کہ لوگ پوچھتے رہ جائیں گے دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایک چمچ آپ کو الویرہ جل لینا ہے اور اس میں راسپیبری فروٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے راسپیبری فروٹ کہتے ہیں جس طرح شٹروبیری ہوتی ہے اسی طرح یہ راسپیبری ہوتی ہے یہ آپ کو آن لائن مل جائے گی یہ آپ کو کسی بھی سپرمارکٹ پر مل جائے گی یا بازار میں بھی آپ کو راسپیبری فروٹ کے دکان پر مل جائے گی آپ راسپیبری لے آئیں اور صرف ایک راسپیبری کو کوٹ پیس لے یہ لال رنگی ہوتی ہے ہلکی گلابی سی ہوتی ہے اس کو پیس کر کے اس کو بالکل پیشٹ بنا لیں اور اس میں آدھا چمچ آپ راسپیبری کا پیشٹ اور آدھا چمچ ایلویرہ کا جل دونوں کو مکس کر کے اپنے چہرے پر لگا لیں پندرہ منٹ تک لگا کر رکھیں اس کے بعد دھولیں ہر دن اس کا پریوک کرے دوستو آپ آئیں گے کہ آپ کا چہرہ ایک دم دمک اٹھے گا کیونکہ راسپیبری کے اندر انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور ویٹمن سی ہوتا ہے اور ایسے چیزیں ہوتی ہیں جو سکین کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے آپ کا چہرہ چمک اٹھے گا اندر سے بھی پوشن اور باہر سے بھی پوشن ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا